اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تباہیے امران ایک رخص لہجے میں بلیک سیرو کو ہدایت کرتے ہوئے کہا بلیک سیرو کاکس پکڑ کر سر ہلاتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا بلیک سیرو کے جانے کے بعد امران نے مشین کے نیچے بنے ہوئے ایک بڑے سکھانے میں ہاتھ ڈالا دوسری لمحے اس کے ہاتھ میں وہی بیک موجود تھا جو اپنے ساتھ لائیا تھا بیک کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا امران نے بیک کو کھولا تو اندر راک بکھری ہوئی تھی یوں لکھتا تھا جیسے اس کے اندر ہر چیز چل کر راک میں تبدیل ہو چکی ہو امران نے ایک نظر رکھ کر دیکھا اور پھر طویل ساس لیتے ہوئے بیک کے قریب رکھے ہوئے ڈسٹ اپ کی طرف اچھال دیا اس نے مشین کے مختلف بٹن دبایا اور پھر مڑ کر واپس سیڑھیاں چڑھتا ہوا آپریشن روم میں پہنچ گیا اس کے چہرے پر گہری سنجید کی کے آثار نمائی تھے اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ اس بار اس سے بنیادی گلتی ہوئی تھی لیڈی ایشلے کے ٹرانسمنٹ ہوتے ہی اس نے یہی سمجھا تھا کہ لیڈی ایشلے واپس پاول لینڈ چلی گئی ہے جبکہ وہ یہی موجود تھی وہ نہ صرف موجود تھی بلکہ اس نے انتہائی خوفناک انداز میں حملہ بھی کیا تھا اب یہ عمران کی خوش قسمتی تھی کہ جس وقت لیڈی ایشلے نے حملہ کیا تھا اس وقت وہ دفاعی مشین کا بٹن دبا چکا تھا ورنہ اس سے پہلے اگر لیڈی ایشلے حملہ کر دیتی تو پھر عمران کے جان بچانے کا ایک فیصد بھی چاس باقی نہ رہ سکتا تھا بلیک سیرو نے ممبرز کو ہدایہ دے کر رسیور کو ریلر پر رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فان کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک سیرو نے ایک بار پھر ہاتھ پڑھا کر رسیور اٹھا لیا بلیک سیرو نے مقصود لہجے میں کہا سلطان سپیکنگ عمران کہا ہے اسی طرح سے سلطان کی آواز سنائے تھی عمران صاحب موجود ہے جناب بلیک سیرو نے موت بانا لہجے میں چھواب دیتے ہوئے کہا اور پھر رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا ہاں جناب علی حصور علی بندہ تو ہو گیا ہے خالی بالکل خالی عمران رسیور ہاتھ میں لیتے ہی کافیے کی گردان شروع کر دی بلیک سیرو کے لہجے سے ہی اسے پتا چلا ہا تھا کہ دوسری طرف سے بننے والے سر سلطان ہی ہو سکتے ہیں عمران مجھے ریپورٹ بلی ہے کہ تمہارا فلیٹ بموں سے تباہ کر دیا گیا ہے اور سلیمان زخمی ہے سر سلطان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا بڑی دیر بعد آپ کو ریپورٹ ملی ہے میرے خیال میں ریپورٹ بھیجنے والے نے بسریہ ڈاک ریپورٹ بھیجی ہوگی اور ہمارے ملکہ ڈاک کا نظام تو بس ماشاء اللہ ہے خط بھیجنے والا جب دس سال بعد خود ملنے چاہتا ہے تو اس وقت پوسٹ میں خط اٹھائے اور سر چھکائے پہنچتا ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اوہ تمہاری یہی عادت تو مجھے پسند ہے کتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود تمہاری شگفتگی ویسے ہی قائم ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا جناب آپ کی شگفتگی اس وقت ختم ہو جائے گی جب فلیٹ کی تعمیر کا بل آپ کے پاس پہنچے گا اور ابھی تو آپ سجدہ شکر ادا کریں ونہ دانش منزل کا بلپیس ساتھی پہنچتا اور مزید بنا یہ کہ میرے اور بلیک سیرو کے کفن دفن کا خرچہ بھی آپ کو ہی ادا کرنا پڑتا عمران نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا دانش منزل پر بھی حملہ ہوا ہے مگر یہ کون ہے سر سلطان نے حیرت پھرے لہچے میں کہا حملہ ارے جناب بسیوں سمجھئے کہ دانش منزل پر دس بارہ ہائٹروجن بم اکھٹے مارے گئے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس آکسیجن کی کمی نہیں ہے ہم نے ہائٹروجن کے ساتھ آکسیجن ملا کر اسے پانی میں تبدیل کر دیا اور اب مزے سے بیٹھے پانی پی رہے ہیں ویسے یہ آپ کے پرانے دوست ہیں پاور لینڈ والے عمران نے جواب دیا اوہ تو یہ بات ہے یقیناً وہی ہو سکتے ہیں بہرحال تمہارے لئے خوشکبری ہے صدر مملکت کو جب تمہارے فلیٹ کی تباہی کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ یہ کاروائی پاور لینڈ والوں کی ہو سکتی ہے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہی بم پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی برسائے جا سکتے ہیں اس لئے انہوں نے تمہارے مشن کی منظوری دے دی ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا اوہ واقعی مجھے پہلے پتا ہوتا کہ صدر مملکت کا دل اتنا کمزور ہے تو ایک آدھا پتاخہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلوا دیتا خوام خواہ اپنا فلیٹ تباہ کروایا اور اب سپر فیاض سے چھپا بیٹھا ہوں عمران نے جواب دیا میں سمجھ گیا بہرحال فکر نہ کرو تمہارے فلیٹ کی اثر نو تعمیر کا بالحکومت ادا کرے گی نہیں کیا کیونکہ سپر فیاض یقیناً وہاں موشہ لگائے تاک میں ہوگا عمران نے بڑے بینیازانہ لہجے میں کہا اوکے میری طرف سے پوچھ لینا گوڑ لگ سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا اور ساتھی راتہ ختم کر دیا عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور کو ریلڈر پڑک دیا چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا اب پاور لینڈ کی سیرگا سرکاری خرچیاں پر انتظام ہو گیا ہے عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے واقعی وہ کسی تفریح دورے کا پروگرام بنا رہا ہو لیکن یہ پاور لینڈ ہے کہا اور اس میں داخلے کا کیا انتظام ہوگا بلیک سیرو نے چند لمحے تک سوچنے کے بعد کہا پاور لینڈ کہا ہے یہ تو مجھے پتا ہے لیکن اس میں داخلے والا معاملہ ٹیڑا ہے بہرحال وہاں پہنچ کر دیکھا جائے گا وہاں تک تو پہنچیں عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک سیرو کو جواب دیتا میں اس پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور بلیک سیرو نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ایکس چو بلیک سیرو نے مقصود لہجے میں کہا سفدر بو رہا ہوں جناب عمران صاحب نے عمارت کی تلاشی لینے کا کہا تھا میں نے اور کیپٹن شکیل نے عمارت کی مکمل تلاشی لی ہے وہاں سے کوئی خاص چیز تو برامد نہیں ہوئی البتہ ایک چھوٹی سی ڈائری ملی ہے ڈائری میں کسی خاص کورٹ میں تحریر موجود ہے ایسا کورٹ جسے ہم شناسہ نہیں ہیں سفدر نے کہا اوہ ٹھیک ہے وہ ڈائری تانش منزل پہنچا دو بلیک سیرو نے کہا اور رسیور رکھ دیا ابھی بلیک سیرو نے رسیور رکھا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر اچھ بجھوٹھی اور بلیک سیرو نے دوبارہ رسیور اٹھا لیا ایکسٹو بلیک سیرو نے مقصود لہجے میں کہا جولیا پو رہی ہوں جناب جو پتہ آپ نے دیا تھا اس پتے کی گھوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے بلکل خالی البتہ اس کے ایک تیخانے میں دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین نصب تھی جسے بم مار کر تباہ کر دیا گیا ہے اس مشین کے پرزے پرے تیخانے میں بکھرے ہوئے ہیں جولیا نے موتبانہ لہجے میں کہا اوکے ٹھیک ہے تم لوگ واپس آ جاؤ اور میری طرف سے مزید ہدایات کا انتظار کرو بلیک سیرو نے جواب دیا اور ایک بار پھر سیور کوریلڈر پر رکھ دیا شاید سبتر والی ڈائری سے کوئی خاص کلو مل جائے یقیناً یہ ڈائری ویلسن کی ہوگی وہ خطرناک حد تک ذہین آدمی تھا عمران نے سوچتے ہوئے کہا بلیک سیرو نے کوئی جوار نہ دیا اور آپریشن روم میں خاموشی سے تاری ہو گئی عمران کی پیشانی پر بھی سوچ پیچار کی لکیریں نمودار ہو گئی تھی وہ شاید پاور لینڈ پر حملے کا کوئی لہایا عمل سوچنے میں مصروف تھا تقریباً دس منٹ بعد کمرے میں تیز گھنٹی کی آواز کونچی تو بلیک سیرو نے چونک کر سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا پھر اس نے میس کی کنارے پر لگا ہوا بٹن آن کر دیا دوسرے لمحے دیوار پر نصب سکرین روشن ہو گئی اور سکرین پر گیٹ سے باہر سفدر کھڑا نظر آ رہا تھا بلیک سیرو نے ایک بٹن دبایا اور پھر سکرین کو دیکھنے لگا یہ بٹن پھاتک میں مقصود خانہ کھولنے کے لیے تھا سفدر جو خاموش کھڑا ہوا تھا دوسرے لمحے چونکا پھر اس نے جیم میں ہاتھ آل کر ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور ہاتھ پڑھا کر پھاتک میں کھلنے والے خانے میں ڈال دی اور بلیک سیرو نے سکرین کا بٹن آف کر دیا چند لمباد ہلکی سی کھٹاک کی آواز میز کی دراز میں پیدا ہوئی اور بلیک سیرو نے دراز کھول کر وہ ڈائری باہر نکال دی پھاتک نے اس خانے سے آپریشن روم تک ایک مقصود سسٹم نصب تھا اس خانے میں جو چیز بھی ڈالی چاہتی تھی وہ آٹومیٹک انداز میں چلنے والے پٹے پر سے ہوتی ہوئی میز کی دراز تک پہنچاتی تھی تمام سسٹم زیر زمین تھا اس لیے بزاہر نظر نہ آ رہا تھا اس طرح کسی کی صرف کوئی چیز دینے کے لیے اندر آنے کی ضرورت نہ رہتی تھی دکھاؤ مجھے امران نے ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بلیک سیرو نے ڈائری امران کی طرف بڑھا دی ڈائری سرخ رنگ کی چھوٹی اور پتلی سی تھی یہ ڈائری اس قسم کسی تھی جیسے لوگ ٹیلی فون نمبر لکھنے کے لیے اپنے پرس پر رکھتے ہیں امران نے ڈائری کھولی اور پھر غور سے اس پر لکھے ہوئی تحریر کو دیکھنے لگا یہ کوئی نیا ہی کوٹ تھا عام مروجہ کوٹوں سے بلکل ہٹ کر امران نے میز پڑے ہوئے پیپر باکس سے ایک کاغذ نکالا اور پھر کلم اٹھا کر اس نے اس کوٹ کو حل کرنا شروع کر دیا وہ بار بار مختلف لکیریں کاغذ پر ڈالتا لیکن بعد میں خود ہی اس سے کار دیتا اس طرح تقریباً سارا صفحہ ہی بھر گیا یہ تو کوئی بلکل ہی انوکھا کوٹ ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر صفحہ پلٹ کر دوبارہ اس پر لکیریں ڈالنا شروع کر دی اس کی پیشانی پر موجود سلوٹیں اور زیادہ گہری ہونی شروع ہو گئی تھی بلیک سیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا کافی دیر تک امران اس کوٹ پر سرکھا پاتا رہا لیکن شاید وہ کسی طرح پلے ہی نہ بڑھ رہا تھا کہ اچانک امران کی آنکھیں چمک اٹھی اور چہرہ بھی کھل اٹھا کیا ہوا حل ہو گیا بلیک سیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا حل کیسے نہ ہوتا گھنٹا تو ہو گیا ہے مجھے چمچہ چلاتے ہوئے امران نے کہا اور بلیک سیرو بے اختیار ہز پڑا امران نے نیا کاغذ پلئر باکس سے نکالا اور پھر اس نے ڈائری سامنے رکھ کر تیزی سے اس پر کلم چلانا شروع کر دیا وہ ڈائری کے صفحے پلٹتا جاتا اور کاغذ پر لکھتا جاتا تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائری بند کر دی اب کاغذ بھی بھر گیا تھا اور امران نے کلب واپس ہولٹر میں رکھ کر اعتمینا سے اسے پڑھنا شروع کر دیا گوڈ کام بن گیا واقعی اہم دریافت ہے یہ ڈائری امران نے کتویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا ہوا بلیک سیرو نے اشتیاق آمی اس لہجے میں پوچھا اس میں جزائر فن لینڈ کے دارالحکومت جنری میں چند ایسے لوگوں کے پتے دیئے ہوئے ہیں جن کے ذریعے پاور لینڈ پر خلا بولا جا سکتا ہے امران نے کاغذ بلیک سیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بلیک سیرو نے کاغذ کو لے کر پڑھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے کاغذ واپس امران کی طرف بڑھا دیا اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پاور لینڈ سے ٹکرانے کا بلیک سیرو نے کہا ساہر ہے اور اس بار تو ان کا دعو خالی چلا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ دوبارہ ایسا اتفاق ہو جائے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ساتھ ان کا وجود بھی دنیا کے لیے خطرناک ہے ان کا خاتمہ ضروری ہے بلیک سیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور امران نے کاغذ اٹھائری جیم میں رکھتے ہوئے تاہید میں سر ہلایا اور پھر وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا تم تمام میمبرز کو الٹ کر دو کہ وہ روانگی کے لیے تیار ہو جائیں میں اس سے زیادہ ایک دو روز میں تمام بندو بس کر لوں گا اس کے بعد ہم چلے جائیں گے امران نے دروازی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا اس موہم میں کسی طرح میری شمولیت بھی ہو سکتی ہے بلیک سیرو نے امید بھرے لہجے میں پوچھا ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ دھلہ تم بنو اور میں یہاں بیٹھ کر شامیانے اور دنیاں گنتا رہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا ظاہر ہے کہ بلیک سیرو کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائشی نہ بچی تھی کیوں میں نے غلط بات کی تھی کہ میں امران کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن پتہ نہیں تمہیں یقین کیوں نہیں آتا تم نے عمر بھر امران کو خوام خواہ ہوا بنا رکھا ہوا ہے لیڈی ایشلے نے بڑے تنسیہ لہجے میں ہنری سے مخاطب ہو کر کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم امران ابھی زندہ ہے اور وہ پاول لینڈ کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیشیہ سے فن لیڈ کی طرف چل بھی پڑا ہے ہنری نے بھی تنسیہ لہجے میں کہا اور پھر میڈم کی طرف ایک چٹ پڑھا دی کیا کہہ رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا حملہ تھا اور وہ کیسے بچ سکتا ہے میڈم ایشلے کے لہجے میں بھی یقینی کا انصر نمائی تھا اس نے ریپورٹ ہنری کے ہاتھ سے جھپٹی پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ ریپورٹ پڑھتی جاتی اس کی گہرے رنگ میں اس کا چہرہ بدلتا جاتا ریپورٹ بالکل واضح تھی اور جس نے بھی ریپورٹ تیار کی تھی اس نے واقعی محنس سکام کیا تھا یہ ریپورٹ غلط ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتی ریپورٹ بند کر کے لیڈی ایشلے نے انتہائی گسے لے لہجے میں کہا یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال دیا میڈم ہنری نے تلخ لہجے میں پوچھا اس لیے کہ تمہارا آدمی کوئی معفوق الفطرہ تو نہیں کہ جاتے اسے اتنی تفصیلی ریپورٹ مل گئی اس نے تو ایسے لکھا ہے جیسے عمران نے اسے خود اپنی مہم کی تمام تفاصیل خود بتا دی ہوں لیڈی ایشلے نے بحث کرتے ہوئے کہا اس نے ریپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کا ٹکراؤ اتفاق سے ایسے آدمی سے ہو گیا جو پہلے اس کی طرح کا مجرم تھا جوانا ماسٹر کلر کا مہمبر اور یہ جوانا آج کل عمران کے ساتھ کام کر رہا ہے اب جوانا کو یہ معلوم نہ تھا کہ مدھائس عمران کے سلسلے میں کام کر رہا ہے چنانچہ اس نے ایسی باتوں ہی باتوں میں عمران کا ذکر کر دیا اور اسے تمام تفصیل کا پتا چل گیا ہے ہنری نے جواب دیا دیکھو بھائی اس طرح آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر عمران نہیں مرا تو عمر جائے گا ظاہر ہے وہ پاول لینڈ میں داخل نہیں ہو سکتا اور ریپورٹ کے مطابق وہ فن لینڈ کے دار الحکومت میں جینری آ رہا ہے اسے وہیں آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے جینری میں ہمارا خاصا طاقتور گروپ موجود ہے ترمیزی نے جو اس دوران ریپورٹ پڑھ کر خاموش تھا درمیان میں ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا اس لئے تو میں نے یہ ریپورٹ مگوائی تھی کیونکہ میں عمران کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسی بلا ہے جس کے پیچھے لگ جاتی ہے اسے پاتال تک نہیں چھوڑتا اور میڈم کی وجہ سے ہم خوام خواہ سے چھیڑ بیٹھے ہیں اب ہمیں اس کے خاتمے کے لئے کوئی جامع منصوبہ بندی کر نہیں ہوگی ہنری نے کہا تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ نہ کرو جامع منصوبہ بندی ضرور کرو اس پار یہ مشن تم سنبھالو کی لیڈی ایشلی نے گسیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مجھے ہی سنبھالنا ہوگا مجھے اسے ویلسن کا انتقام بھی لینا ہے ویلسن میرا پہترین آتمی تھا اور میں اس کی موت کو کبھی نہیں پھول سکتا یہ عمران کی بدقسمتی ہے کہ وہ از خود شیروں کی کچھار میں آ گیا چینری میں اس سے کتے کی موت مار سکتا ہوں ہنری نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا تو ٹھیک ہے ہنری یہ مشن تو بھاریزی میں رہا تم جس طرح مناسب سنجھو اس سے نبٹو ہم دونوں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے کیوں ڈیئر ترمیزی نے لیڈی ایشلی سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر عمران واقعی زندہ ہے تو پھر میں ہنری کی اجازت دیتی ہوں کہ اس کی لاش کم از کم مجھے ضرور دکھائے میں اس کی لاش پر تھوکنا چاہتی ہوں لیڈی ایشلی نے جواب دیا شکریہ آپ کی خواہی ضرور پوری ہوگی میڈم آپ مجھے اجازت دیجئے میں نے انتظامات کرنے ہیں ہنری نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور ترمیزی اور لیڈی ایشلی کے سر ہیلاتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد ہنری اپنے ڈپارٹمنٹ کے مقصود کمرے میں پہنچ گیا یہ کمرہ کسی دفتر کے سی انداز میں سجا ہوا تھا وہ میز کی پیچھے کڑسی پر بیٹھ گیا پھر اس نے میز کی دلاز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبا نکال دیا ڈبے پر مختلف رنگوں کے بٹن موجود تھے ہنری نے دو بٹن دبائے تو ڈبے میں سے سیٹھی کی آواز نکلنے لگی اور پھر چند لمباد ایک مرتانہ آواز ڈبے سے برامد ہوئی ریچرڈ سپیکنگ فرام جینری ہیڈکوارٹر آور بولنے والے کا لہجہ خاصا کرخت تھا ہنری فرام پاور لینڈ آور ہنری نے تاہم کانہ لہجے میں کہا او یس سر فرمائیے کیسے یاد کیا خاتم کو آور ریچرڈ کا لہجہ یک لخص بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا ریچرڈ جینری میں تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں آور ہنری نے بدستور لہجے کو سخت رکھتے ہوئے پوچھا بیس آدمی ہے جناب تمام تجربہکار اور ہوشیار آدمی ہے جناب آور ریچرڈ نے جواب دیا تو سنو ایک اہم مشن کے لیے تیار ہو جاؤ پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس کی ایک ٹیم جنری میں آ رہی ہے یہ سب پاکیشیا میں البتہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک حبشی بھی ہو ماسٹر کلر کا جوانہ تم اسے جانتے ہو آور ہنری نے کسی خیال کے تحت پوچھا ماسٹر کلر کا جوانہ بلکل جناب اچھی طرح جانتا ہوں اس کے متعلق تو یہی سنا گیا تھا کہ وہ کسی ایشیای ملک میں کسی ایشیای نوجوان کا ملازم ہو گیا ہے آور ریچرڈ نے جواب دیا ہاں جس کا وہ ملازم ہوا ہے اس کا نام علی عمران ہے وہ اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپی کہتا ہے بزاہر انتہائی احمق سادہ لوب بے ضرر سا نوجوان ہے لیکن در حقیقت انتہائی خطرناک شخص ہے وہ پاور لینڈ کے خلاف کام کرنے کے لیے جینری آ رہا ہے تم نے اس ٹیم کو ختم کرنا ہے ہر قیمت پر ہر صورت میں چاہے اس کے لیے تمہیں پورے جینری شہر کو ہی تباہ کیوں نہ کرنا پڑے آور ہنری نے جواب دیا ٹھیک ہے جناب میں سمجھ گیا حقوم کی تعمیل ہوگی جناب میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا وہ میری نظروں سے نہیں چھپ سکتا جینری کا کوئی نہ کونا ایسا نہیں ہے جو میری نظروں سے اوچھلو اور ایک جوانہ ساتھ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا کام انتہائی آسان ہو جائے گا آور ریچرڈ نے بڑے باعتماد لہچے میں کہا سنو انہیں بلکل کوئی موقع نہیں دینا کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں کرنے بس دیکھتے ہی گولیوں سے بھونڈ ڈالنا اگر وہ کسی امارت میں ہو تو پوری امارت اڑا ڈالو اگر تم سے ذرا سے بھی غفلت ہوئی تو اس کے نتائج تمہارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے آور ہنری نے جواب دیا آپ بے فکر ہیں جناب یہ کام میرے لیے نیا نہیں میں اور میرے ساتھی تمام عمریں یہی کھیل کھیلتے آئے ہیں آور ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے روزانہ تم نے اپنی کارکرتگی کی سپیشل فریکونسی پر ریپورٹ دینی ہے اور سنو تم سے یا تمہارے کسی بھی آدمی سے معمولی سی بھی کوتا ہی ناکابل معافی ہوگی آور ہنری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا میں سمجھتا ہوں جناب آپ بے فکر ہیں آور ہنری نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن دبا دیئے ڈبے میں سے نکلنے والی گونج ختم ہو گئی اس نے ڈبے کو اس واپس میس کی دراز میں رکھا اور پھر میس کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوچوان اندر داخل ہوا ییس باس آنے والے نے انتہائی موت بانا لہجے میں کہا مارٹن کو بلاؤ ہنری نے کہا اور نوچوان سر چھکاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی ییس کمین ہنری نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت چہرے اور سڑھول جسم والا نوچوان اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر معصومیت سے چھائی ہوئی تھی آنکھیں یوں چڑھی ہوئی تھی جیسے جاکتے میں خواب دیکھ رہا ہو آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے باس آنے والے نے بڑے خوشکوار لہجے میں کہا ہنری نے مسکراتے ہوئے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور مارٹن بڑے اہتمینان سے آگے بڑھ کر اس کرسی پر بیٹھ کیا مارٹن پاکیشیا کے علی عمران کو جانتے ہو ہنری نے آگے کی طرف چھکتے ہوئے قدری راستہ رانہ انداز میں کہا عمران یعنی پرنس آف ٹھم مارٹن علی عمران کا نام سنتے ہی بری طرح چونک پڑا اس کی نیم خوابیتہ آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی اور چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت یکتم غائب ہو گئی اور اب چہرے پر بے پناہ سنجید کی تھی ہاں بلکل پاکیشیا کے علی عمران کی ہی بات کر رہا ہوں ہنری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بلکل جانتا ہوں باس نہ صرف جانتا ہوں بلکہ آکسفورڈ میں اس کے ساتھ پڑھ بھی چکا ہوں اور یہ بھی بتا دوں باس کہ ایک بار جب میں وائٹ فلیک نامی تنظیم میں شامل تھا تو ایک مشن پر پاکیشیا بھی گیا تھا صاحب کیا بات ہے عمران کی ہماری طاقتور تنظیم کو اس نے یوں بکھیر کر رکھ دیا کہ جیسے ہم مجرم نہ ہو بلکہ بچے ہوں ہمارے باس اس کے ہاتھوں اپنی گردن تڑوا بیٹھا بے شمار ممبرز گرفتار ہوئے اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا تھا مارٹن نے بڑی صاف کوئی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اگر علی عمران سے تمہارا دوبارہ مقابلہ ہو تو تمہارے تاثرات کیا ہوں گے ہنری نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا علی عمران سے دوبارہ مقابلہ باس یقین کیجئے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حضرت ہے وائٹ فلیک کے دونوں میں مجھ میں وہ پختگی نہ تھی جو اب ہے مجھے یقین ہے کہ میں علی عمران کو اس طرح جواب دے سکتا ہوں جس طرح اس نے ہمیں دیا تھا مارٹن نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا واقعی تمہارا اعتماد قابل تعریف ہے تمہاری صلاحیتوں پر مجھے مکمل بھروسہ ہے امیدی بات سنو علی عمران ٹیم لے کر پاور لینڈ کے خلاف کام کرنے کے لیے فن لینڈ کے دار الحکومت جینری پہنچنے والا ہے میں نے وہاں پاور لینڈ کی مقامی تنظیم کے اچارچ ریچرڈ کو اس کے خاتمے کی ہدایات دیتی ہیں لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ریچرڈ عمران کے مقابلے میں جم سکے اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم علی عمران کے خلاف باقاہدہ طور پر کام کرنا چاہتے ہو ہنری نے کہا آپ عمران کو اغوا کرانا چاہتے ہیں یا قتل وضاحت کیجئے مارٹن نے ٹھنڈے لہجے میں کہا قتل اور اس کی لاش یہاں ہیڈ کوارٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں ہنری نے کہا آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی مارٹن اب اتنا آگے جا چکا ہے کہ عمران جیسے شخص اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے باس مارٹن نے باعتماد لہجے میں کہا تو ٹھیک ہے تم فوراں چینری پہنچو ریچرڈ اپنے طور پر کام کرے گا لیکن تمہیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں کہ جس کردھر جلد ہو سکے عمران کا خاتمہ کر دیا جائے اگر تم کامیاب رہے تو پاور لینڈ میں تمہارا عہدہ بڑھ جائے گا ناکامی کی صورت میں انجام تم بہتر جانتے ہو ہنری نے سخت لہجے میں کہا آپ بے فکر رہیں جناب ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مارٹن نے ناکامی کا لفظی اپنے مقدر سے کھرچ کر پھینک دیا ہے آپ نے خود دیکھا کہ کس قدر مشکل کیسز مارٹن نے کس طرح چھٹکی بجاتے حل کر دیا ہیں مارٹن نے کہا اوکے کتنے آدمی ساتھ لے جاؤگے ہنری نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا میں اپنی مکمل ٹیم لے جاؤں گا جناب اور آپ جانتے ہیں میری ٹیم میں مجھ سمیت چار افراد ہیں فور کلرز مارٹن نے جواب دیا گوڈ تم ابھی روانہ ہو جاؤ ریچرڈ کا ٹھکانہ جنری کلم میں ہے تم چاہو تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہو تو اپنے طور پر کام کرنا سب کچھ تمہاری مرسی ہے البتہ مجھے روزانہ ریپورٹ چاہیے ہنری نے ہدایت دیتے ہوئے کہا میرے کام کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں میرا اپنا طریقہ ہے اور میں اپنے طریقے پر ہی کام کروں گا میرا طریقہ ایسا ہے کہ عمران کبھی زندہ بچ کر نکل ہی نہیں سکتا مارٹن نے سر ہیلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم طریقہ کار کے لیے آساد ہو مجھے بس عمران کی لاش چاہیے ہنری نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک کارڈ نکالا اور اس پر مارٹن اس کے ساتھیوں کے نام لکھنے لگا بغیر ڈائریکٹر کے تحریری اجازت کے کوئی باہر نہ جا سکتا تھا تینک یو باس آپ جلدہ جلد خوش قبری سنیں گے مارٹن نے کارڈ لے کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ویش یو گوڈ لگ ہنری نے کہا اور مارٹن سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھا تھا کمرے سے باہر نکل کیا اب ہنری کے چہرے پر گہرے اتمنان کے آثار نمائع ہو گئے تھے وہ مارٹن کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے مکمل یقین تھا کہ مارٹن ہی عمران کا مقابلہ کر سکتا ہے سوپر سٹار ائر لائن کا تیوہیکل مسافر تیارہ ڈی سی ٹین آسمان کی انتہائی بلندیوں پر مہوے پرواز تھا اسے لاس ویگس انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اڑے ہوئے چار گھنٹے گزر چکے تھے اس کی منزل فن لینڈ کے دارالحکومت چینری کا انٹرنیشنل ائرپورٹ تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف آدھے گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا تھا تیارے میں موجود دو سو سے زائد مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر اونگ رہے تھے مسافروں میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی اور تقریباً ہر قومیت کے افراد تیارے میں مصروف تھے عمران اس کے ساتھ ہی ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بکھرے ہوئے تھے عمران کی ساتھ والی سیٹ پر سفتر تھا جبکہ جولیا اور تنویر واقعی سب نے چہروں پر میک اپ کر رکھا تھا اور وہ سب ایکریمین شہری لگتے تھے مہم موہم پر روانہ ہونے سے پہلے عمران نے انہیں موہم کی تمام تفصیلات سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ اس مشن میں پوری طرح مستعید رہیں عمران صاحب جینری میں ہمارا مین مشن کیا ہوگا سفتر نے عمران سے سرگوش یعنیہ انداز میں پوچھا جینس پہن کر جینری کی سیر کریں گے اور کیا کرنا ہے عمران نے بڑے بینی آسانہ لہجے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ سفتر کوئی بات جواب دیتا مائک پر چیف پائلٹ کی آواز گونج اٹھی اور وہ جینری ائرپورٹ پر تیارے کے پہنچنے اور بیلٹس باندھ لینے اور سگرٹ بچاتینی کی ہدایت کرنے لگا اس اعلان کے ہوتے ہی جیسے انگتے ہوئے ماحول میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی ہر شک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر سب بیلٹس باندھنے میں مصروف ہو گئے کامیاب اور محفوظ سفر کی وجہ سے اس کے چہرے کھل اٹھے تھے عمران اور سفتر بھی سیدھے ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد جینری ائرپورٹ کی امارت نظر آنے لگ گئی موسم خوشکواہ لگتا تھا کیونکہ سنہری دھوپ چمک رہی تھی تیارے نے ائرپورٹ کے گٹ ایک چکر لگایا اور پھر وہ نیچے رنوے کے انڈ پر چھکتا چلا گیا ہلکا سا دھچکا لگتے ہی سب سمجھ گئے کہ تیارے کے پئیوں نے رنوے کو چھو لیا ہے اور پھر رنوے پر بھاگتا ہوا تیارہ جلتی سٹینڈ کی طرف بڑھا اور پھر اس کی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی چلا مو بعد وہ مقصود جگہ پر رکیا اور تیارے کے دروازے کے ساتھ سیڑھی لگا دی گئی اور پھر دروازہ کھلتے ہی مصافر بڑے ایتمنان سے ایک ایک کر کے نیچے اترتے چلے گئے جوسف اور جوانہ چونکہ اکانومی کلاس میں تھے اس لیے وہ عمران اس کے ساتھیوں سے پہلے نیچے اتر گئے عمران نے جوسف اور جوانہ دونوں کو اپنے سے علیہ دہ رہنے کی ہدایات دی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جوانہ کی وجہ سے وہ کسی کی نظروں میں آ جائے اس کے لیے سیگال ہوتل میں کمرے ریزرو کرا دیے گئے تھے جبکہ عمران نے اپنے ساتھیوں کے لیے سٹی چارمنگ ہوتل میں کمرے محفوظ کرائے تھے البتہ اپنے لیے اس نے کوئی کمرہ ریزرو نہ کرایا تھا وہ خود ٹیم سے علیہ دہ رہنا چاہتا تھا پاسپورٹوں کے مطابق وہ سب صرف سہر و تفریقے لیے آئے تھے پاسپورٹ پر عمران کے میکہ والی تصویر لگی تھی اور نام وکٹر مارک تھا قومیت اطالوی تھی جب عمران کے سب ساتھی نیچے اتر گئے تو سب سے آخر میں عمران دروازے سے نکلا اس کے ہاتھ میں ایک پیک تھا وہ بڑے ایتمنان سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور پھر ٹرانسٹ بس میں سوار ہو گیا اس کے ساتھ ہی پہلے بس میں جا چکے تھے اس لیے اس بس میں عمران اکیلا تھا بس نے انہیں کسٹمز اور ایمیگریشن کاؤنٹر کے سامنے لاکر اتار دیا عمران کے ہاتھ میں موجود بیک کو بڑی تفصیل سے چیک کیا گیا لیکن اس میں جب کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہ آئی تو اس پر اوکے کا مارک لگا دیا گیا عمران کے پاسپورٹ پر مہریں لگ جانے کے بعد عمران بیک سنبھالے بڑے اعتمنان سے چلتا ہوا ائرپورٹ کی امارت سے باہر نکل آیا وہ یوں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کے آنے کا انتظار ہو اور آنے والا اسے نظر نہ آ رہا ہو چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی کہیں نظر نہ آ رہے تھے وہ شاید پہلے ہی نکل گئے تھے ٹیکسی ڈائیور نے عمران کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے بڑے عدب سے سلام کیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا ٹیکسی ڈائیور نے دروازہ بند کیا اور پھر گھوم کر وہ ٹرائنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کیا اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور پھر مڑ کر عمران سے اس کی منزل پوچھی لہجہ موت مانا تھا ٹیکسی ڈائیوروں کو یہ رویہ جینری کی روایہ تھی یہاں کے ٹیکسی ڈائیور باقی دنیا کے ٹیکسی ڈائیوروں سے بلکل ہی الڈ تھے انتہائی معدب انتہائی با اخلاق کیسینو ڈی سکس عمران نے اسے پتہ بتایا اور ڈائیور نے سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی اور پھر ساف ستری اور وسیع اور عریض خوبصورت سڑک پر ٹیکسی دوڑتی چلی گئی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی شہر کے شمالی حصے میں پہنچ گئی اور پھر ایک تین منزلہ شاندار عمارت کے سامنے روک گئی عمارت پر نیون سائن چمک رہا تھا جس پر کیسینو ڈی سکس کے الفاظ تیزی سے جل بج رہے تھے ٹیکسی ڈائیور نے پورچ میں کارو کی اور پھر تیزی سے نیچے اتر کر اس نے بڑے موتبانہ انداف میں دروازہ کھول دیا عمران بڑے اتمنان سے باہر آیا اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈائیور کے ہاتھ پر رکھا اور پھر بڑی بینیاسی سے اندر کی طرف چل دیا ٹیکسی ڈائیور نے اتنی بڑی بکشش پر چھک کر سلام کیا لیکن عمران نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر شیشے کے گیٹ کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا یہ بہت بڑا حال تھا جس میں جوے کے مختلف مشینیں نصب تھی حال کے درمیان میں رکھی ہوئی میزوں میں جوہ ہو رہا تھا حال میں خاصی گہمہ گہمی تھی عمران بڑے اتمنان سے ادھر اتر دیکھتا ہوا کاؤنٹر کی طرف پڑھتا چلا گیا جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی اونچے سے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے کاؤنٹر پر سرخ رنگ کا خوبصورت ٹیلی فون رکھا ہوا تھا عمران کاؤنٹر کے سامنے جا کر رکھیا اور لڑکی نے بڑے اتمنان سے بغیر کچھ پوچھے ٹیلی فون اس کی طرف بڑھا دیا اس کے بیٹھنے کا شاید مقصد یہ ہی تھا کہ لوگوں کو ٹیلی فون کی سہولت مہیا کرے نمبر بھی بتا دیجئے عمران نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا کس کا جناب؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا اپنے پرنس جارمنگا عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیا اور لڑکی پہ اختیار چونک پڑی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے تھے میں شادی شدہ ہو ونسٹر چنل موبال لڑکی نے تیس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا ہوا؟ شوہر اپنی جگہ پرنس جارمنگ اپنی جگہ عمران نے ڈیٹھیوں کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ لڑکی اس بار جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا اور عمران نے یوں اعتمنان سے رسیور واپس کو ریڈل پر رکھا جیسے وہ اس فکرے کا انتظار کر رہا ہو ایک خوبصورت لڑکی سے کیا چاہا جا سکتا ہے؟ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں عمران نے دونوں کونیا کاؤنٹر پر ٹکائے ہوئے خالصتن عاشقوں کے سے انداز میں کہا سوری میں فلٹ نہیں ہوں آپ کہیں اور ٹرائے کریں لڑکی نے برا سمو بناتے ہوئے کہا وہ شاید کسی غیر ملکی سے اس نے جلدی بے تکلف ہونے پر تیانا تھی کہاں ٹرائے کروں؟ وہاں کا فون نمبر عمران نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھا تھی ہوئے کہا مگر اسی لمحے لڑکی نے کاؤنٹر کے کنارے پر لگا ہوا پٹن دبا دیا اور ساتھ والی دیوار پر لگی ہوئی گھنٹی کی مترنم آواز کونچ اٹھی وہ دوسرے لمحے دیوار کے تیچے کھڑا ایک گنڈا ٹائپ شدہ شخص دیزی سے کاؤنٹر کے طرف بڑھنے لگا اس نے آدھی آستینوں کے بنیان سی پہنی ہوئی تھی جو اس کے سڑول جسم پر تقریباً چپ کی ہوئی تھی اور اس کے بازوں کی تنی ہوئی مچنیاں بتا رہی تھی کہ وہ لڑائی بڑھائی کا آدھی ہے کیا بات ہے مسٹ چولینہ؟ گنڈا ٹائپ نے کاؤنٹر کے قریب آ کر بڑھے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکی سے پوچھا یہ صاحب خوامقہ وقس آیا کر رہے ہیں انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ لڑکی نے تلق لہچے میں کہا عمران کی طرف اشارہ کیا جو بڑے اتمینان سے کھڑا اس وقت حال میں موٹے ہونے والے جوئے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار یہ تماشا دیکھنے کا موقع ملا ہو اے مسٹر آنے والے نے ذرا سخت سے انداز میں عمران کے کاندے پر ہاتھ مارتے ہوئے تنکر کہا یاہر بہت بڑا سخت ہاتھ ہے تمہارا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے کاندوں کی ہٹی ہی ٹوٹ گئی ہو عمران نے مڑ کر بڑے تاریفی انداز میں نوجوان کے بازوں کی پھڑکتی ہوئی مچنیوں کو دیکھ کر کہا تمہاری آمد کا مقصد نوجوان شاید اپنی تاریف سے خوش ہو گیا تھا اس لئے اس کا لہجہ اخلاق کی حد میں ہی رہا پہلے تم بتاؤ کہ کھاتے کیا ہو کیا خوبصورت جسم ہے واہ عمران بدستور اسے بنائے چلے جا رہا تھا تم میری بات چھوڑو اپنی آمد کا مقصد بتاؤ نوجوان نے مسکور آتے ہوئے پوچھا بس یار بیٹھے بیٹھے دل گبرایا تو میں نے سوچا کہ چلو خوبصورت لڑکی اور خوبصورت نوجوان دیکھ لوں لڑکی نے تو گھاس ہی نہیں ڈالی عمران نے تھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا یہاں صرف جوا ہوتا ہے اور بس اگر کھیلنا ہے تو جاؤ کھیلو ورنہ نوجوان کا لہجہ سخت ہو گیا ورنہ کیا عمران نے چونکر پوچھا ورنہ باہر کا راستہ دیکھو نوجوان نے جواب دیا وہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور کوئی بات کرو عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم کوئی خاص چیز ہی لگتے ہو قیر ملکی ہو نوجوان نے گوھر سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں اطالوی ہوں وکٹر مارک میرا نام ہے اور یہ بھی سن لو کہ تم جیسے خوبصورت جسموں والے نوجوان کو اپنا ملاسم رکھنا میری ہوپی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کچھ جانوان بھی ہونی چاہیے پنگرے اور بودے اور بزدے لوگوں سے مجھے ہرگز پسند نہیں ہیں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا زیادہ باتیں نہ کرو اور باہر نکلو نوجوان نے چل کر کہا اس نے عمران کے فکرے کو اپنے لیے تن سمجھ لیا تھا اور اگر نہ نکلوں تو عمران نے اسے مزید چڑھاتے ہوئے کہا مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے چھکیا نوجوان کا گھومتا ہوا ہاتھ اس کے سر کے اوپر سے گھومتا چلا گیا باہر خالی جانے کی وجہ سے نوجوان بھی ذرا گھوم گیا تھا دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور چٹاہ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی نوجوان تقریباً اڑتا ہوا اسی دیوار سے جاٹ کرایا جس کے نیچے وہ کھڑا تھا ایسے مارتے ہیں ہاتھ میرا خیال ہے کہ کسی استاذ سے تم نے کچھ نہیں سیکھا عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا جیسے اسے سبق پڑھا رہا ہو چٹاہ کی زوردار آواز نوجوان کو دیوار سے ٹکرانے پر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی جولینہ کے موہ سے بے اختیار چیک نکل گئی اور اس کے ساتھی حال میں ایک لمحے کے لیے گمبیوی خاموشی تھاری ہو گئی ہر شخص چونک کر کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگا تمہاری یہ جرت کہ تم جیگر پر ہاتھ اٹھاؤ میں تمہارا لہو پی جاؤں گا نوجوان گار پر ہاتھ رکھے تیسی سے اٹھا اور اس کا چہرہ غصے کی شنط سے سرخ ہو رہا تھا اچھا لو اب پتہ چلا کہ تم نے لہو پی پی کر یہ جسم پال رکھا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تم گیڑڑوں کا لہو پیتے ہو عمران نے خستگوہ جواب دیا عمران کا فکرہ سنتے ہی جیگر کے جسم میں جیسے شولے سے بڑک اٹھے اس نے انتہائی پھرتی سے جیپ سے ایک تیز دار خنجر نکال لیا کیا ہو رہا ہے جیگر اچانک مختلف کونوں سے چیختی ہوئی آوازیں سنائی تھی لیکن جیگر تو بھرے حال میں اپنی بیستی پر شاید پاگل ہو گیا تھا اس نے انتہائی مہارہ سے خنجر کا بھرپور وار عمران پر کیا جواب بھی بڑے اتمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا جیسے ہی خنجر عمران کے قریب آیا عمران کا بازو تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لب میں جیگر اس کے سر سے بلند ہوتا ہوا دوسری طرف ایک میز پر جا گی رہا اور اب خنجر عمران کے ہاتھ میں تھا اس کی دار پر انگلی پھیر کر دیکھ رہا تھا ارے یہ تو اصلی ہے ارے باپ رے عمران نے یوں خوف زدہ ہو کر خنجر ایک طرف پھینکا جیسے اب تک وہ اسے تین کا ہی سمجھ رہا تھا چیکر کی میز پر گرنے سے تو حال میں بگتر سی مچ گئی اور پھر مختلف کونوں سے کتنے گنڈا ٹائپ افراد تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے کون ہو کون ہو تم ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا اچانک سائٹ کے دیوار میں موجود ایک دروازہ کھلا ایک لہیم شہیم پہلوان امہ آدمی باہر نکلایا اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے آسان ہم آیا تھے یہاں کیا ہو رہا ہے اس نے تقریباً دھارتے ہوئے کہار عمران کی طرف پڑھتے ہوئے قدم یک لختیوں رک گئے جیسے چاپی والے کھلوں نے چاپی ختم ہو جانے پر خود بخود رک جاتے ہیں بوس اس نوجوان نے جیکر پر حملہ کیا ہے ایک نے موتبانہ لہجے میں کہا جیکر پر حملہ کیا ہے کیوں اس لہیم شہیم پہلوان امہ باس نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا لہجے میں غراہت بدستور موجود تھی اری جناب یہ جھوٹ بو رہا ہے سفید جھوٹ بلکل وائٹ سفید بھلا میری کیا جرت کے بھی جیکر جیسے لڑاکے پر حملہ کروں میں تو اس کے جسم کی تعریف کر رہا تھا جناب عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تم ہو کون رہیم شہیم باس نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میرا نام وکٹر مارک ہے اور میں عدالوی ہوں عمران نے ایک طرح جواب میں اپنا تعریف کرایا بلکہ مصافیہ کے لیے ہاتھ میں بڑھایا لیکن باس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا سنو تم جو بھی ہو میرے کیسینوں سے باہر نکل جاؤ تم اجنبی ہو اور میں اجنبیوں پر ہاتھ اٹھانے کا کائل نہیں ہوں ورنہ شاٹی کے آدمی پر ہاتھ اٹھانے والا دوسرا سانس نہیں لے سکتا وہ اس نے غصے لے لہجے میں کہا چلو دوسرا نہیں تو تیسرا چوتھا سانس تو لے سکتا ہوں دوسرا سانس نہ بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران نے بڑے بے نیازانہ سے لہجے میں جواب دیا ہم تم دلیر بننے کی کوشش کر رہے ہو شاٹی نے ہنکارہ بھرتے ہوئے لہجے میں کہا جی ہاں دلیر کی صورت ہے صرف دال ہی بنتا ہے اور اسی دال نے تو میرا پٹرا کر دیا ہے کمبخت حضم ہی نہیں ہوتی عمران نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ باس کو اچھی طرح سمجھ گیا ہو اور حال میں موجود ہر شخص عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا ان کے چہرے پر ایسے تاثرات اوپر آئے جیسے اب انہیں عمران کی موت کا بری طرح یقین ہو گیا ہو تو انہیں اپنی موت کو آواز دی دی آخر شاٹی نے غراتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں شولے سے بڑک اٹھے اتنے لوگوں میں عمران جس طرح اتمنان سے کھڑا تھا اس کا مزاک اڑا رہا تھا اس کا نتیجہ تو صاحب ہے یہی نکلنا تھا دوسرے لمحے شاٹی نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریوالور کا رخ عمران کی طرف کرتا ہے عمران کی ٹانک تیزی سے حرکت میں آئی اور ریوالور شاٹی کے ہاتھ سے نکل کر فضاء میں بلند ہوا اور پلک جھپکنے میں عمران کے ہاتھوں میں پہنچ گیا وہاں بڑا خوبصورت ریوالور ہے بلکل اثر لگتا ہے عمران نے بڑے تاریف بھرے انداز میں ریوالور کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا اور شاٹی کے چہرے پر حیرت کے آثار ہو پر آئے اس کے قدر پھرتی اور مہارت کی تو شاید اس سے خواب میں بھی توقع نہ تھی لیکن وہ خاموش کھڑا کینا تور نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا حال میں موجود ہر شخص دمہ خود تھا عمران کے کرتب ہی انوکھے تھے ایسے کرتب تو شاید انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے اچھا ہے لو اسے جیب میں رکھو گر گیا تو ٹوٹ جائے گا بہرحال بچوں کے ڈرانے کے لیے اچھی چیز ہے عمران نے ریوالور واپس شاٹی کی طرف اچھال دیا اس کا انداز بڑا بے نیازہ نہ تھا اور شاٹی نے مکین کی انداز میں ریوالور واپس تھام دیا البتہ اس کے چہرے کے تاثرات یک لخت بدل گئے تھے تم آخر ہو کیا چیز بچہ اگر وقت بھیڑ کی طرح ماسوم بھی ہو اور چیتے کی طرح پھرتے لی بھی شاٹی کے مو سے بے اختیار نکلایا یار تم لوگ تو خامخواہ میری تعریف ہیں کیے جا رہے ہو مجھے شرم آ رہی ہے میں تو ویسے ہی گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا تھا پہلے یہ جیگر صاحب مجھ پر چر دوڑے حالانکہ میں نے ان کی خوبصورت جسم کی تعریف کی تھی اور اب تم کھلونے نکال کر مجھے ڈرا رہے ہو عمران نے یوں ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا جیسے یہ سب کچھ اس کے نزدیک ایک مساک ہو مجھے شکریہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ